موسیقی یہاں پر آئے میٹنگ بھی لی ہے جو کٹ کٹ گیٹ کا معاملہ ہے گھروں کے دکھنی کا کیا ہے دیکھیں کئی ہزار لوگ یہاں پر کئی سالوں سے بسے ہوئے ہیں اور پورے خانونی طریقے سے بازابتہ پرمیشن لے کے پراپٹی کا ریجسٹریشن ہوا ہے ریجسٹری کے چارجز لیے گئے ہیں اس کے طرف سے اینے کرائے ہوا ہے یہ سب جو ہے یہ گورنمنٹ کی جو بھی پرکریہ ہوتی ہے پروسس ہوتا ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد دیا گیا ہے اچانک ایک دن سرکار کہتی ہے کہ یہ تمہاری زمین نہیں ہے یہ ہماری ہے اور پرشاسن بھی اس کے اوپر پورا انویسٹیگیٹ کیے بہر اچانک ایک دن رات میں ان کے پراپٹی کاٹ کے اوپر سے ان کا نام ہٹا دیتی ہے اور اپنا نام چڑھا دیتی ہے تو لوگوں کے اندر ایک ڈر ہے خوف ہے ایک بیچینی کا ماحول ہے کہ کیا ہونے والا ہے کر کے میں نے یہاں پر لوگوں کے بیچ میں آیا اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گا کہ پورے لوگ اس طریقے سے پریشان ہیں تو ان کو میں یقین دلانے کے لیے آیا ہوں کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ سرکار اپنے مرضی کے حساب سے جو چاہے وہ کر لے کر کے کچھ نہ کچھ تو خانونی کاغذات انہیں بھی بتانا پڑے گا کہ کس بنیاد کے اوپر ان لوگوں نے یہ پراپٹی کے جو کارٹ کے اوپر سے ان کا نام ہٹائے ہیں وہ کس بنیاد کے اوپر ہٹائے ہیں کر کے انہوں نے کیا میجرمنٹ کر کے یہ بتائے ہیں کہ یہ پراپٹی کے اندر یہ گھر بھی آ رہا ہے کر کے کبھی پانچ اکر بتاتے ہیں کبھی بائیس اکر بتاتے ہیں یہ اس کی پوری جانکاری میں نے لیا ہوں میں نے کالکٹر صاحب کو بھی یہ بتایا ہوں کہ اس کے بارے میں ہے تو ہمیں ایک ڈیٹیل میٹنگ آپ کے ساتھ کر کے آپ ہم کو بتائیے گا کہ کہاں سے یہ معاملہ آیا ہے سینٹرل گورنمنٹ نے آپ کو کیا بھیجا سٹیٹ نے آپ کو کیا بھیجا اور پھر اچانک ویڈاؤٹ گراؤنڈ کے اوپر آئے دیکھے ہوئے آپ نے یہ جو کاروائی کی ہے یہ غلط ہے میں لوگوں کو صرف اتنا یقین دلانے کے لیے آیا ہوں کہ بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ بیچین ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ اس طرح کا ڈر پھیلایا جا رہا ہے کہ بلڈوزر چل جائیں گے گھروں کو توڑ دیا جائے گا کر کے میں آپ کو یہ صاحب بتا دوں کہ اس خانون کے تحت گھروں کو گرانے کا کوئی پراؤدھان نہیں ہے اگر کسی کا گھر اگر کسی نے اس اینیمی پراؤپٹی کے اوپر بنایا ہے اور سرکار اس کو اسٹیبلش کرتی ہے کہ یہ ہماری پراؤپٹی ہے تو سرکار کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اسے پیسہ چاہیے ہماری زمین ہے ہمارے کو پیسہ چاہیے کرتے ہیں ان کا یہ مقصد ہے تو بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ لوگوں کو میں یقین دلانے کیا کئی ساری سوسائٹیز بھی ہے اس میں جنہیں اینے لیاو ہے دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب پراؤپٹی ریجسٹر ہوئی ہے تو سرکار کی اس وقت ذمہ داری تھی کہ انہوں نے یہ بتانا کہ صاحب یہ ریجسٹری ہم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ گورنمنٹ لانڈ ہے کر کے تو ہم نے ریجسٹری لے لیے اس کے ریجسٹری کے پیسے لے لیے پورا اینے کا پروسس جو ہے وہ گورنمنٹ کا پروسس ہوتا ہے وہ پورا پروسس کمپلیٹ کر لیے ہے اور اچانک ایک دن این میں سے اٹھتے اور کہتے ہیں یہ تو میری زمین ہے اب تم خالی کرو کر کے تو ایسا اتنا اندہ دن تو کارباب میں ہی چلنا ہے آگے کا کیا محفظ رہنگا آپ کا میکل کلکٹر آنڈ ہے کر کے تو ہم نے ریجسٹری لے لیے اس کے ریجسٹری کے پیسے لے لیے پورا اینے کا پروسس جو ہے وہ گورنمنٹ کا پروسس ہوتا ہے وہ پورا پروسس کمپلیٹ کر لیے ہے اور اچانک ایک دن این میں سے اٹھتے اور کہتے ہیں یہ تو میری زمین ہے اب تم خالی کرو کر کے تو ایسا اتنا اندہ دن تو کارباب میں ہی چلنا ہے آگے کا کیا محفظ رہنگا آپ کا میں کلکٹر صاحب سے ملنے والا ہوں کلکٹر صاحب کے ساتھ بات کرنے والا ہوں ان کے ساتھ پورا ڈسکشن کر کے میں سنٹرل گورنمنٹ سٹیٹ گورنمنٹ اور یہاں کا ستانک پرشاسن جو ہے ان کو اپنے طور کے اوپر پتر دے رہا ہوں کہ مجھے آپ پوری جانکاری دے کہ کس بنیاد کے اوپر ہے تو اتنے سارے گھروں کے پروپٹی کارڈز جو ہٹا دیئے گئے ہیں ان کے نام ہٹا دیئے گئے ہیں اس کی جانکاری میں حاصل کرو گا اور پھر آگے کی کاروائیتیں کریں دیکھیں یہ بتانا ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے کہ کتنی پروپٹیز ہیں کسی کا ایک کمرے کا مکان ہوں گا کسی کا چار کمرے کا ہوگا کسی کا بنگلو ہوں گا دیکھیں یہ جو خانون ہے اس کے اندر کچھ ترمیم لائی گئی تھی دوہزار سترہ اٹھرہ کے اندر اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنی انیمی پروپٹیز دیش بھر کے اندر ہے اس کے ذریعے وہ پیسہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کا غریبوں کا پیسہ لیں گے اور اڈانی صاحب کو ان کو دینے کا ہے تو ہو سکتا ہے اڈانی صاحب کو دینے کے لیے اب ان کو زمین نظر آ رہی ہے تو آپ کے پاس پیسہ لیا جائے گا اور ان کو دیا جائے گا کر کے لیکن اس کی آواز جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی انشاءاللہ میں ضرور اٹھا ہوگا